پہلے دس دن کی فضیلت کے طالوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے روایت ہے غور سسنے کتنی فضیلتیں ان دنوں کے جس کو ہم بہت ایزی بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں حدیث کے الفاظیں ذلحجہ کی ابتدائی دس دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عامل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو مطلب ذلحجہ کے پہلی دس تاریخ میں جو عامال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے عامال محبوب نہیں ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں تو فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں عامال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے عامال کی برابرے نہیں کر سکتا تو آپ نے کہاں جہاد بھی نہیں سیوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے جان بھی لے جائے مال بھی لے جائے جان بھی چلے جائے مال بھی چلے جائے وہ زیادہ افضل ہے باقی کوئی عمل افضل نہیں ہے مطلب ذلحجہ کے پہلے دس دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوں گا ان دس دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے مطلب ختم ہو جائے ورنہ باقی سارے عامال ان دنوں میں افضل ہیں تو گویا پتا چلا ان دنوں میں کیے گئے عامال سب سے افضل ہیں یاد رکھیں سب سے افضل ہیں تو آپ جب پتا چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے اور اس کے طالو صحابہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں اور بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذلہجہ پہلے ذلہجہ کے پہلے دس دنوں کو اس لیے فضیرت اور شان اور شوقت بخشی ہے اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہے جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے یہ وہ ایام ہیں یہ وہ مہینہ ہیں جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہیں توہید توہی ایک مسلمان چلتا ہے نماز روزہ صدقہ اور حج سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اس مہینے کے اندر اس کی سپیشلیٹی یہ سا ہے اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئیں وہاں بلیں گے روزہ کہاں سے آگے میں آگے آ رہا ہوں روزہ کے طرف اس دن نفیل روزہ رکھ سکتے ہیں آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جاری ہے یہ سب سے افضل عامال ہے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے عامال ایک ساتھ مل جارہے ہیں توہی نماز ہو جاری ہے روزہ انسان بڑھتا ہے روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے پہلے تاریخ سرے کے نو تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت راللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سالی روزے پہلے نو دن کے روزے دس پہ دن تو عید ہے رکھتے تھے تو روزہ بھی مل گیا نماز بھی مل گئی توحید پر انسان تھا صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضلہ مل ہے اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے سارے ارکانیں ایک ساتھ آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان دس دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دیئے اور واقعے میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا یاد رکھئے تو سب سے افضل ہے تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ زیادہ عمل کرنا چاہے اب